انہوں نے کہا تھا کہ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا نام ہے اصل میں تو زندگی غم کا نام ہے کہ غم کی گرفت جو ہے اس سے تو انبیاء بھی نہیں نکل سکے کہ you have to know this اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو خوشی پرامس ہو جائے گی لقد خلقنا الانسان افیق عبد کا مطلب ہے بے شک ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا اب چونکہ انسان کی تخلیق مشکت میں ہے تو it means کہ دنیا بھی ایک کٹھن سفر ہے بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں بہت خوشی میں ہوں تب بھی اپنے پہ قابو رکھوں اور جب میں بہت غم میں ہوں بہت دکھ میں ہوں مجھے کوئے تکلیف آئے تب بھی جو ہے میں قابو میں رہوں تو وزیر نے بڑا زبردست جملہ بتایا اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمی والصلاة والسلام علی رسول کریم ام آباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم رب شرخلی صدری ویسر لی امری وحلال اندتم لسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کیسے آپ صاحب خیریہ سے ہیں خوش ہے کہ غمزد ہے جی فیلحال غمزد ہے چلیں انشاءاللہ خوش رہا کریں زندگی کٹ بھی جائے گی زندگی گزارنی ہے یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہے ٹرائل ہے بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں بہت خوشی میں ہوں تب بھی اپنے پہ کابو رکھوں اور جب میں بہت غم میں ہوں بہت دکھ میں ہوں مجھے کوئی تکلیف آئے تب بھی جو ہے میں کابو میں رہوں تو وزیر نے بڑا زبردست جملہ بتایا اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا بادشاہ نے کہا واقعی بڑا زبردست جملہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا جب غم آئے تب بھی یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا زندگی کٹ ہی جائے گی اور جب بہت خوشی ہو اور آپ میں سے باہر ہونے کا دل کرے تو تب بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا اور اپس این ڈاؤن آتے رہیں گے اور خوشی کے بعد این ممکن ہے کہ غم آئے یہی فلسفہ میں قرآن بھی دیتا ہے نا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن عجید میں کلیرٹی بتا دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي قَبْد The nature of life is such that کہ انسان کو ہم نے ٹوائل میں اور سٹرگل میں پیدا کیا لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي قَبْد کا مطلب ہے بے شک ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا اب چونکہ انسان کی تخلیق مشکت میں ہے تو دنیا بھی ایک کٹھن سفر ہے اور دنیا بھی ایک ایسی منزل ہے کہہ لیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زندگی آسان نہیں ہے گزارنا اوکے 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 دنیا میں غم بھی ہے اور جیسے کہ ایک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زندگی آسان نہیں ہے گزارنا ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا نام ہے اصل میں تو زندگی غم کا نام ہے غم زندگی میں ہر موقع پہ آئیں گے آپ کو اور ایک کے بعد ایک آئیں گے ہو سکتا ہے لیکن غم کو ڈپریشن سے پلیز مکس اپ نہ کیجئے اوکے یہ بھی اس ورکشاپ میں میں نے بہت بنیادی فرق آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ غم اور ڈپریشن میں بہت فرق ہے سیڈنس اور ڈپریشن ہمیں نہیں ہی اوکے ہم بات یہ کہہ رہے تھے نیچر آف لائف کے اوپر کہ غم کی گرفت جو ہے اس سے تو انبیاء بھی نہیں نکل سکے کہ you have to know this اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو خوشی پرامس ہو جائے گی یعنی کہ انسان کے لئے اب خوشیاں ہی خوشی آئیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں آ کر جو شخص دین میں آ جائے گا اس کے لئے کیا پرامس کیا جی قرآن میں anyone what is promised جی yes سکینت سکون اتمنان اللہ بذکر اللہ ہند اتما ان البلوب which means کہ happiness was never the goal in the first place especially اگر آپ دین پر عمل کرتے ہیں especially اگر آپ سوسائیٹی کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمام انبیاء جو کہ greatest of social workers تھے جنہوں نے سوسائیٹی کے لئے بہت کچھ کیا انہوں نے بہت سے غم دیکھے اور انہوں نے بہت سی sadness کو bear کیا ہے but anyhow اتمنان انہیں تھا satisfaction انہیں تھی contentment انہیں تھی okay the first thing we need to know کہ nature of life is such that اس میں غم آئے گا اس میں sadness آتی رہے گی اور انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے فوراں بعد کوئی دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے پھر وہ حل کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب میں انجوائے کروں گا اب رتائرمنٹ انجوائے کروں گا لیکن اس کے بعد پھر تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے پھر وہ مسئلہ آل ہوتا ہے پھر چوتھا so on and so forth اس کا مطلب ہے کہ test and trials are a constant in life so firstly we need to understand the types of sadness یہ بات بائدہ ہوئے آپ کو بتا ہے کہ sadness is one of the basic emotions it is an emotion okay sadness ایک ایک اموشن کا نام ہے six basic emotions کونسے وہ ہم نیکس سلایڈ میں دیکھیں گے six basic emotions however sadness and anger are two of them کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ you are feeling really sad آپ لوگ بڑے غم میں ہوتے ہیں آپ لوگ down ہوتے ہیں demotivated ہوتے ہیں right اور sadness کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ غصہ پلس غم یہ بڑا deadly combination انسان کو rage کی طرف لے جاتا ہے انسان کو جو ہے وہ self-infliction کی طرف لے جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو عام کرنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت غم بھی ہے اور آپ کو بہت زیادہ غصہ بھی ہے اور غصہ اور غم آپ اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں مقاملہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو overcome کرنے کے لئے غصہ کہتا ہے کہ میں overcome کروں گا غم کہتا ہے کہ میں overcome کروں گا اور میں اسے رولاؤں گا میں اسے افسدہ کروں گا غصہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ابھی اپنا جو ہے یہ غم نکالنا ہے میں نے اپنا غصہ نکالنا ہے دونوں کی fight ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک apathy apathy آ جاتی ہے اور apathy کیا ہوتی ہے numbness okay the feeling of nothing literally nothing i don't care اور اچانک سے apathy آ جاتی ہے اور دونوں کو جو ہے وہ sight پہ کرتی ہے اور انسان کی end میں جو شکل ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے have you ever experienced it انسان بیٹھا ہوتا ہے خیالوں میں گم ہوتا ہے کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن lost ہوتا ہے right numb ہو جاتا ہے اس کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا کوئی پوچھے تو بتانے کا دل نہیں کرتا کوئی پوچھے کہ are you okay yeah i'm good اور half سی smile دیتا ہے انسان پوری smile بھی نہیں دیتا اس بچارے سے پوری smile بھی نہیں ہوتی okay آدھے دام دکھائے جاتے ہیں آدھے دام دکھائے نہیں جاتے okay this is the situation جو غم کی ایک type ہے a type of sadness and interestingly it is mentioned in the Quran یہ جو type of sadness جس کی ابھی میں نے آپ کو پوری picture دکھائی ہے کہ انسان بالکل numb ہو جاتا ہے اسے نہیں سمجھ آتی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں وہ give up کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اس state کو اپنا لیتا ہے غم کی state کو sadness کی state کو low spirits کی state کو demotivation کی state کو okay تو اس کا solution بھی قرآن سے ہی ہم دیکھیں sadness کی definition پہلے دیکھ لیتے ہیں psychology تاکہ آپ لوگوں ایک ایک چیز clear ہو کیونکہ sadness کو mix up کر جاتے ہیں باقی چیزوں sadness is an emotional pain associated with اور characterized by feelings of disadvantage loss despair grief helplessness disappointment and sorrow okay یہ consequences of sadness remember this disadvantage loss despair یہ کہ میں explain بھی کروں گا grief helplessness disappointment and sorrow ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو ہو تو it is clear کہ you are sad you are going through a very tough phase tough period اور sadness آپ پہ آگی sadness is one of the basic emotions described by Paul Ekman along with happiness جی تو یہ جو basic emotions ہیں وہ کون کون سے ہیں number one happiness number two anger surprise fear and disgust so sadness is something which is natural غم جو ہے یہ ایک natural چیز ہے اور غم کو اگر آپ بہت زیادہ سابوٹاج کریں گے بہت زیادہ curb کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اندر ہی اندر سراحت کرتا جائے گا یہ sadness اور غم اندر ہی اندر سراحت کرتی جائے گی اگر اس کو properly chanelize نہیں کیا جائے اگر اس کو share نہیں کیا جائے گا اگر اس کو let out نہیں کیا جائے گا یا اس کو صحیح رخ میں نہیں لگا جائے صحیح رخ میں لگانے سے کیا مران جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا زندگی میں آپ کا کیا خیال ہے بڑے خوش لوگ کیا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں بڑی comfort دیکھی ہے اور بڑے مزے سے زندگیاں گزار رہے تھے اور اچانک سے انہیں سجی کہ چلو بھئی آپ لوگوں ہلپ کرنا شروع کرتے کیا خیال ہے یا ان کا جو پاس تھا اس میں بہت سے حادثات ہوئے ہوں گے اس میں بہت سے غم دیکھے ہوں گے انہوں نے اور اس غم کو چینلائز کس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے چاہتے ہیں وہ پرابلم سے گزرے ہیں انہیں پتا ہے کہ غم اصل میں ہوتا کیا سیڈنس ہوتی کیا ہے اور اب وہ اس کو چینلائز ایسے کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا شاید وہ اس رگریٹ میں ہیں کہ وہ گف بیک کرنا چاہتے ہیں اور بہت نقصان ہو گیا ہے تو یہ ہوتا ہے غم کو چینلائز کر اور اس سویکرز ہیں سب سے زیادہ بزن اسی کی بات میں ہوگا جو غم سے گزرا ہو جس نے غم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو ہے جس نے غم کو ایکسپیرینس کیا ہو ہے اسی لئے وہ شاعر جو خود غم سے گزرا ہو ہے اس کی شاعری میں اور عام شاعر کی شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے تو یہ ہے غم کو صحیح چینلائز کرنا لیکن غم کو صحیح سے ہم نے لیٹ آؤٹ بھی کرنا ہے سیڈنیس کو صحیح سے جو ہم نے منیج بھی کرنا ہے اوکی بکاوز ایموشنز منیج کیے جاتے موشنز کو ڈسٹروی نہیں کیا جاتا تو سیڈنیس کو بھی ڈسٹروی نہیں کیا جاتا سیڈنیس کو صرف منیج کرنا